دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت پر سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جس روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ مفتیان کرام کے ایک سینئر پینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ دنیا بھر سے آج بھی آپ اپنے بہت سارے سوالات ہم پر اعتماد کرتے ہوئے ہم تک پہنچائیں گے سوال بھیجنے کے طریقہ بہت ہی سمپل ہے بہت آسان ہے آپ نے طریقہ یہ اختیار کرنا ہے کہ فیس بک پر آپ جائیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو آپ نے لائک کرنا ہے فالو کرنا ہے اور فالو کرنے کے بعد ہماری لائف ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بننا ہے اور کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کرنا ہے اپنے نام اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ اور یہ اس بات کا بھرپور خیال رکھنا ہے کہ جو بھی سوال آپ اپنا ہم تک پہنچائیں گے ہم اس سوال کو ویلکم کریں گے لیکن آپ کا سوال جو ہے اس کی تعبیر نہایت مناسب ہونی چاہیے فیملی پروگرام کے حساب سے اور دوسرے نمبر پر یہ کہ بار بار دہرائے جانے والے جو سوالات ہیں ان سے آپ نے گریز کرنا ہے کیونکہ ان سوالات کے آلریڈی شورٹ کلپس کی صورت میں ہمارے جیٹی آر میڈیا ہوس کی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ڈیٹا موجود ہے تو وہاں آپ ان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی فرقہ واریت اور سیاسی نوعیت کے جتنے سوال ہیں ان سے بھی آپ گریز برتیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا ہر سوال بروقت آپ کے جواب کی صورت میں آپ تک ضرور پہنچے گا تو ناظرین محترم آج کی پروگرام کے جو معزز مکرم گیس میں ساتھ موجود ہیں پروگرام میں میں انہوں کا تعارف کرواؤں گا اور پھر آغاز کریں گے پروگرام کا انشاءاللہ حضرت مفتی عصداللہ شہباز صاحب دامت برکاتہ ہم آج کے پہلے معزز مکرم مہمان ہیں ہم آج کے ساتھ موجود ہیں سینئر ترین مفتی اساز الحدیث جامعہ الرشید کراچی اور جامعہ الرشید کے شعبت خصوصات کے معامل مصول ہیں آپ ساتھ ساتھ ماہر فلکیات بھی ہیں آج کے دوسری معزز مہمان مفتی عابد شاہ صاحب دامت برکاتہ ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ نہائیت سینئر مفتی ہیں سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعہ الرشید کراچی کے اور ساتھ ساتھ حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی جو تحقیق ہے آپ کی جو ماہرانہ رائے ہیں وہ مزید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ کے لئے اور آج کے تیسری معزز مہمان مفتی نبید اللہ صاحب موجود ہیں معامل مفتی سینئر استاذ جامعہ الرشید کراچی میں تینوں معزز مہمانوں کو ویری فارم ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں اور آغاز کریں گے بقاعدہ آپ کے سوالات سے انشاءاللہ اور ناظر محترم آپ کے دل و دماغ میں شریح حوالے سے کوئی بھی تشنے گی کوئی سوال یا پھر کوئی اشکال برقرار ہے تو اسے دور کرنا چاہیے اللہ رب العزت نے یہ ایک بہت ہی خوبصورت بڑا آسان موقع میں فراہم کیا ہے اس دور میں کہ ایک کلک کی دوری پر ہمارے مسائل کا حل موجود ہے حدیث شریف میں آتا ہے ہر بیماری کا ظاہر ایک علاج ہے اس کی ایک دوا ہے اس کے لئے ایک نسخہ ہے تو جو سوال ہے اس کا جو علاج ہے جو لاعلمی ہے اس کا جو علاج ہے وہ سوال پوچھنے میں ہے لاعلمی بھی ایک بیماری ہے ایک روحانی بیماری ہے اور اس کا علاج اگر ہمیں کرنا ہے تو ہمیں سوال پوچھنا چاہیے اہل علم سے اور یہی قرآن کا بھی حکم ہے کہ جو کچھ آپ کو علم نہیں ہے وہ آپ جو علم رکھتے ہیں ان سے ضرور اس کی بابت پوچھ لیں تو باللہ ناظرین محترم محمد تابش پرویز صاحب ممبئی سے آج کا پہلا سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں مفتی حسود اللہ شعباز صاحب کی خدمت میں جائے گا یہ سوال سر پوچھتے وہ یہ ہیں گھر میں اگر غسل خانہ اور بیت الخلا دونوں مشترک ہوں تو کیا وہاں وضو کر سکتے ہیں یا کوئی حرج ہے وہاں پہ وضو کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں عموماً حسل خانہ اور بیت الخلا مشترک ہوتے ہیں تو وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں صفائی کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا اور عموماً بدبو بھی ہوتی ہے اور اچھی جگہ نہیں سمجھے جاتا تو وضو کے لیے یہ مستحب ہے کہ اس کو ایسی جگہ میں کیا جائے جو پاک اور صاف ہو تو ایسی جگہ میں اگر کریں گے جو ناپاک ہے یا وہاں گندگی ہے تو یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ وصل خانے کے اندر یا بیت الخلا کے اندر جو واشبیسن لگا ہوتا ہے وہاں وضو نہ کیا جائے اس سے باہر کوئی جگہ بنائی جائے باقیدہ احتمام کے ساتھ جہاں وضو کیا جائے اور اگر الوطہ کسی جگہ میں نہیں ہے ایسا موقع اور ایسی جگہ موجود نہیں ہے تو اس نے اندر ہی وہ وضو کر لیا ہے تو وضو بیرال ہو جائے گا لیکن پھر اندر اس کو دعائیں وغیرہ نہیں پڑنی چاہیے بہتر بہتر شکریہ جی آپ کے جزاکراللہ خیر اور ظاہر خان صاحب کوئیٹا سے پوچھتے ہیں سوال کچھ لوگوں کے یہ معمول ہے کہ وہ آزان سنتے ہی آزان کا جواب دینے کی بجائے مکمل جواب دینے کی بجائے ایک ہی بار آخر میں کہہ دیتے ہیں جل جلالو تو کیا یہ درست ہے یا مکمل جواب دینا چاہیے آخر میں نہیں بلکہ شروع میں معمول ہے کہ جیسے یہ آزان شروع ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو لوگ جو ہے نا اللہ اکبر کے بعد اللہ اکبر کہنے کی بجائے جل جلالو کہہ دیتے ہیں یہ بہت سی جگہوں میں رواج ہے اس کا تو مسنون تو یہ ہے کہ حدیث میں سراحتنا آیا بھی ہے کہ جب تم لوگ آزان سنو تو پھر ایسے ہی کہا کرو جیسے معزن نے کہا ہے تو سنت تو یہ ہے کہ جو الفاظ معزن ادا کرتا ہے اسی طرح کے الفاظ آپ کو بھی ادا کرنے ہیں لہذا وہ اگر کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سننے والا بھی اللہ اکبر اللہ اکبر ہی کہے گا سوائے حی علتین کے کہ حی علی السلام اور حی علی الفلا کے وقت میں لا حول ولا قوت اللہ بھی اللہ کہا جاتا ہے بکی ساری ازان اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ کہی جاتی ہے تو اسی طرح کہنا چاہیے ہاں البتہ جب اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر کے الفاظ سنے اور اس کے بعد پھر جواب میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیا اور پھر جل جلالو کے الفاظ بڑھا دیئے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں ناجائز کام نہیں ہے اللہ دلہ کی تقصبی تحمید میں اضافہ کر لیا ہے لیکن اگر صرف جل جلالو کہتا ہے تو یہ مسنون نہیں سنت کے خلاف ہے سنت یہی ہے کہ اسی طرح کے الفاظ کہہ جائے جی جزاک اللہ خیر اور اس میں ایک چیز اور یہ کہ لوگ اشہد انہم محمد رسول اللہ جب معزن کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں آگے سے جس اتنا اس وقت بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ جو بتایا وہ یہی کہ کما یقول المؤذنوں چھیک ہے جیسے معزن کہہ رہا ہے اسی طرح کے الفاظ آپ کہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم یہ دے رہے ہیں کہ ایسے کہو جیسے معزن کہہ رہا ہے تو پھر ہم اپنی طرف سے ایک نیا جواب گھڑ کر رہیے کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے درود شریف پڑھنا بہت اچھی بات ہے وہ اس کو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بلکہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب ازان ختم ہو جائے تو سب سے پہلے درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد پھر دعا پڑھیں تو درود شریف پڑھ کر دعا پڑھنی چاہیے تو اصل طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اس وقت تو کوئی احتمام نہیں کیا جاتا آخر میں درود شریف نہیں پڑھتے اگر کسی کو یاد ہے تو دعا پڑھ لیتے ہیں ورنہ ایسی بھاگ جاتے ہیں تو اصل جو طریقہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جی ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا جی محمد زاہد صاحب پوچھتے ہیں اگلا سوال قبلے کا جو زاویہ ہے وہ دونوں طرف دونوں طرف سے مراشد دائیں اور بائیں پنتالیس پنتالیس ہے یہ دونوں طرف کتنا فٹ بنے گا اس فٹ کے حساب سے کتنا بنے گا جی یہ فٹ کے حساب سے تو بڑا ایک اس میں مشہور واقعہ مجھے یاد آگیا کہ کسی بادشاہ کے پاس ایک طالب علم گیا تھا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کو ریاضی آتی ہے اس نے کہاں آتی ہے تو اس نے جواب دیا اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میرے یہ محل میں جو سامنے حوز بنا ہوا ہے اس میں کتنے پیالے پانی ہیں تو اس طالب علم نے کہا کہ بادشاہ السلامت اس میں آپ یہ بتائیں کہ پیالہ کتنا بڑھائیں اگر وہ پیالہ پورے حوز جتنا ہے تو ایک پیالہ پانی ہے اگر پیالہ اس حوز کے آدھے جتنا ہے تو دو پیالے پانی ہیں اگر چوتھائی جتنا ہے تو چار پیالے پانی ہے پہلے آپ بتا دیں کہ پیالہ کتنا بڑھائیں وہ احران ہوگی کہ یہ کیا مزلہ ہوگا اور تھا بھی اسی طرح ہے کہ پیالے کا سائز کے اطبع سے بتائیں کہ غوز میں کتنا ہے تو وہی جواب یہاں بھی ہے کہ یہ جو پینتالیس درجہ یہ تو زاویہ ہے لہذا اگر آپ پوچھتے ہیں کتنے فٹوس کا ہوگا تو میں آپ سے پوچھوں گا آپ کتنی دور کھڑے چیز کی بارے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ جو زاویہ ہے وہ کیسے ناک کی سید میں اگر کوئی آدم قبلہ ہے میرے تو اس کندے کی سید میں نوے درجے بنتے ہیں یہ زاویہ نوے درجے کا بنے گا اس کے بالکل درمیان میں اگر کر لیے جائے تو یہ بن جائیں گے پینتالیس درجے اس ناک کی سید اور کندے کی سید کے درمیان میں پینتالیس درجے بن جائیں گے یہ اگر یہاں سے ناپیں گے تو ہو سکتا ہے ایک فٹ ہو تو اصل تو یہ کہ جیسے یہ ناک کی سیدھ میں قبلہ ہے تو اس سے یہاں اس طرح پہنٹالیس درجی اس طرح پہنٹالیس درجی یہ زاویہ ہیں تو زاویہ کے اعتبار سے یہ ہوگا اگر قریب ہوگا تو کم فرق ہوگا فٹوں میں اگر زیادہ دور ہوگا تو زیادہ فرق ہوگا اس کو آپ فٹوں میں بتا نہیں سکتے ہیں بتا نہیں سکتے ہیں جزاکراللہ خیر بہت بہت شکریہ مفتی آبیشاہ صاحب احمد سے موجود ہیں اگلے سوال ان کی خدمت میں اعتزاز احمد صاحب جرمنی سے پوچھتے ہیں زیاد نے چار لاکھ میں ایک نئی گاڑی خریدی اور اسے اسی وقت پانچ لاکھ پر قسطوں میں فروخت کر دیا کیا یہ معاملہ درست ہے یا درست نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس معاملے میں اس بات میں تو شریعہ والے سے کوئی آدمی جواز کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز خرید کر فوری طور پر آگے بیچے البتہ دو صورتیں جائز نہیں ہیں ایک صورت یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کوئی چیز ایسے وقت میں بیچے جبکہ وہ اس کی ملکیت میں اونرشپ میں ابھی تک نہ آئی ہو کیونکہ اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ بوکنگ صرف کروا لیتے ہیں اور آگے جو سودا ہوتا ہے اس کو ڈن کر دیتے ہیں تو یہ صورت جائز نہیں ہے دوسری یہ صورت جائز نہیں ہے کہ ملکیت آگئی ہے سودا ہو گیا ہے اونرشپ آگئی ہے لیکن ابھی تک گاڑی پر کوئی قبضہ نہیں کیا قبضے سے پہلے اس کو آگے اگر بیچیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا باقی اگر اونرشپ بھی آگئی ہے ملکیت بھی آگئی ہے اور قبضہ بھی ہو گیا ہے تو اس کے بعد اگر آگے بیگی جاتی ہے تو وہ جائز ہے اس میں اگر قیمت زیادہ لگائی جاتی ہے یا قسطوں میں اس کی ادائیتیں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بس قسطوں کے معاملات میں بعض دیگر شرائط نہیں ہونے چاہیے جو شریعت کے خلاف ہوں جیسے بعض اوقات مثلا یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر کوئی قسط شارٹ ہو گئی تو وہ قیمت میں اضافہ ہو جائے گا اس قسم کی اور شرائط اگر نہیں ہے تو یہ معاملہ جائز ہے اور اس میں اگر دونوں قیمتوں میں فرق بھی ہے تو اس میں بھی شرحن کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ جیناسر صاحب صادقہ بات سے پوچھتے ہیں اگر کسی کے بارے میں پتا ہو کہ اس کی کمائی حرام ہے تو کیا پھر بھی اسے ہم کوئی چیز فروخت کر سکتے ہیں جس شخص کی آمدن حرام و حلال سے مخلوط ہو اس کے ہاتھ تو کوئی چیز بیچ سکتے ہیں اور اس سے قیمت بھی وصول کر سکتے ہیں البتہ جس آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی کل آمدن حرام ہے اور اس کا کوئی حلال ذریعہ آمدن نہیں ہے تو اصل اصولی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا جائز ہے البتہ یہ ہے کہ بیچنے والے کو یہ شرعن حق ہوگا کہ وہ اس سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ حلال سے قیمت ادا کرے تو اگر اس طرح کی امکان نہ ہو کہ وہ حلال سے ادائیگی پر قادر ہو سکے گا تو ایسی صورت میں اس کے ہاتھ کوئی چیز نہیں بیچنی چاہیے برحال یہ حکم اس وقت ہے جبکہ مکمل طور پر معلوم ہو کہ اس کا مال خالصتاً حرام ہے یا ایسا حرام ہے کہ اس میں حرام مال غالب ہے اگر یہ معلومات نہیں ہے اور اشتباع کی صورت ہے تو بھی بیچ سکتے جزاک اللہ خیر بہت بشکریہ جی عویر بر صاحب سیری نگر سے پوچھتے ہیں ایک بچہ پراپرٹی کا اپنے حصے کی پراپرٹی کا مالک کب تک بن جاتا ہے بالغ ہونے سے پہلے یا بالغ ہونے کے بعد دیکھیں جی بلکیت کے لیے تو بلوغت شرط نہیں ہے شرعن ایک نابالغ بھی ویسے ہی اپنے مال کا مالک ہوتا ہے جیسے بالغ آدمی اپنے مال کا مالک ہے البتہ یہ الگ بات ہے کہ نابالغ بچے کو پراپرٹی وغیرہ اس قسم کے اموال میں خود تصرف کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کو ان معاملات کی سمجھ نہیں ہوتی تو اس کا جو ولی ہے اس کو تصرف کی ولایت حاصل ہوتی ہے تو اس کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے کہ بلوغت ملکیت کے لیے لہٰذا ایسی کوئی عمر نہیں بتائی جا سکتی ہے کہ وہ کب اپنے پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے وہ شروع سے ہی اپنی پراپرٹی کا مالک ہے اگر میراث کے طور پر اس کو ملی ہے تو بھی اس کی ہے اور اگر ولی نے اس کے لیے خریدی ہے تو بھی وہ اس کی مملوک ہے تو اس لیے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نابالغ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے بس اس میں تصرف کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی تصرف کرنے کی اجازت جائے جس کو سن رشد کہا گیا ہے یعنی پچیس سال عموماً اس میں سن رشد ہو جاتا ہے سمجھا جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو اپنے اموال میں تصرفات کا حق دے دیا جاتا ہے جزاکر اللہ خیر سن رشد کو پہنچ جائے اچھے برے میں تمیز آنے لگے اسے تو اس وقت وہ اپنی پراپرٹی کا مالک ہو جاتا ہے بہت شکریہ جی فاطمہ عباسی صاحبہ مدینہ منورہ سے پوچھتی ہیں سوال اگلا اور وہ سوال یہ ہے کہ آرٹیفیشل انگوٹی کے بارے میں کیا حکم ہے کیا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے یا کوئی گنجائش ہے اس کی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے پہن کر نماز نہیں ہوتی یا ایسا کچھ بھی سنا ہے کیا فرما جی آرٹیفیشل انگوٹی اگر لوہے کی نہیں ہے جیسے کہ ظاہر ہے تو وہ خواتین کے لیے پہننا بالکل جائز ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے لوہے کی انگوٹی کے بارے میں البتہ اختلاف روایت ہے بعض رات کی نزدیک مکروع تحریمی اور ناجائز ہے اور بعض کی نزدیک مکروع تنزیحی ہے تو اس لئے لوہے کی انگوٹی تو خواتین کو نہیں پہننی چاہیے اس کے علاوہ کسی بھی دات کی یا آرٹیفیشل انگوٹی خواتین پہن سکتی ہیں اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے جزاکر اللہ جی اگلا سوال مختین عوید اللہ صاحب کی خدمت میں لے کر جاؤں گا اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد علیات صاحب نے سعودی عربیہ سے وہ یہ پوچھتے ہیں حضرت کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ خلان کام نہیں کروں گا لیکن پھر اس سے دوبارہ وہ کام ہو جاتا ہے تو کیا حکم ہوگا اس مطالب بسم اللہ الرحمن الرحیم جب قسم کھالی ہے اور وہ قسم کسی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے تو اس کے ذمہ کفارہ لازم ہے اور کفارہ یہ ہے کہ وہ دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلا دے یا ان کو متوسط درجہ کے کپڑے دے دیں اور اگر اس پر قادر نہ ہو تو پھر تین روزے رکھیں متواتر لگاتار تین روزے رکھ لیں چھیک جزاک اللہ حجیب و شکریہ مسیح اللہ صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں قرآن مجید میں محمد لفظ آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے وہاں پہ یا نہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ درود شریف تو عام حالت میں پڑھنا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت میں چونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا ہے تو وہاں پر یہ درود منقول نہیں ہے اور اس میں تسلسل کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ آدمی آگے پڑھتا رہے خاص کر جب نماز میں ہو تو نماز میں تو اگر کوئی تلاوت کر رہا ہو تو وہاں پر نماز میں تو ایک ہی جگہ وہ درود شریف منقول ہے یعنی آخری قادمہ تشہود کے بعد تو نماز میں بھی یہ خیال لکھنا چاہیے کہ نماز میں نہ پڑے ہاں اس سے ہٹ کر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے عام اجالس میں یا ویسے بھی عام اوقات میں درود شریف پڑھنا چاہے تو وہ کسرت سے پڑے اور سواب ملتا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سعادیہ صاحبہ سعودی ربیہ سے رمضان کی پہلی تاریخ کو زکاہت کا حساب کرتی ہوں شابان میں تجدید اقامہ کے وقت گورنمنٹ کی فیس جاتی ہے اس سال شابان میں یہ فیس الگ تو کر دی تھی مگر ادائی یہ رمضان میں ہوئی کیا یہ رقم زکاہت کے حساب میں شامل کرنی ہوگی یا پھر زکاہت سے الگ ہوگی زکاہت کے نساب سے دیکھیں یہ رقم چونکہ ابھی تک ان کی ملکیت میں موجود ہے اور جس وقت وہ زکاہت کا حساب کر رہی تھی تو وہ مال موجود تھا اس منہ پر یہ مال بھی زکاہت کے اموال میں شمار ہوگا اور یہ بھی زکاہت اس کی بھی دینی پڑے گی البتہ اگر جیسے وہ پہلے رمضان کی بات کرے اگر اس سے پہلے پہلے وہ انہوں نے آدائیگی کر دی تھی ملکیت میں موجود نہیں تھا پھر تو زکاہت میں شمار نہیں ہوگا لیکن چونکہ یہ ابھی موجود ہے ان کے پاس موجود تھا رمضان میں جس وقت وہ حساب کر رہی تھی تو زکاہت بھی لازم ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ احمد صاحب ممبئی انڈیا سے پوچھتے ہیں کسی جگہ جانے کے لیے کشتی سے جائیں تو 38 کلومیٹر بنتا ہے اور اگر بائی روڈ جائیں تو 68 کلومیٹر بنتا ہے تو اس میں کس کا اعتبار ہوگا جی کون سے سفر کا دیکھیں جس راستے پہ وہ جا رہے ہیں اسی راستے کا اعتبار ہوگا اگر وہ کشتی میں جا رہے ہیں تو اسی مسافت سفر کا اعتبار ہوگا اور اگر عام روڈ پر جا رہے ہیں تو اسی کے مطابق البتہ یہاں تو دونوں ایسے ہیں کہ جو مسافت سفر نہیں بنتے کم ہے دونوں چاہے 38 ہو یا 68 ہو تو اس بنا پر جانا یہ دونوں جگہ مسافت سفر نہیں ہیں البتہ اگر اس سے زیادہ دیکھنا ہو تو جس راستے پہ وہ جانا ہے تو اس راستے کے مطابق اس کا اعتبار ہوگا بہت بہت شکریہ پیالے کے مطابق جواب یہاں بھی وہی بات ہے بہت شکریہ مفتی حسد اللہ شعباز صاحب کی طرف دوبارہ آوں گا عبدالجبار صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں نماز استخارہ کی اہمیت کیا ہے اور اس کا شرائع طریقہ کیا ہے یہ بڑا امپورنٹ سوال استخارہ جو ہے وہ طلب خیر کو کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے کسی کام کے اندر خیر طلب کرنا کہ یا اللہ اس کام میں خیر ڈال دے اصل اس کا لوگوی ترجمہ یہ ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے کہ ہمیں قرآن پاک کی کوئی صورت سکھاتے ہیں تو اس طرح احتمام کے ساتھ استخارہ کی دعا سکھاتے تھے اور خصوصاً آپ کے حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کو خسارہ نہیں ہوتا ماخابہ یعنی اس کو کبھی اور جو آدمی مشورہ کر لیتا ہے تو اس کو کبھی ندامت نہیں ہوتی ہے تو اس استخارہ کی اہمیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ احتمام کے ساتھ سکھایا کرتے تھے خصوصاً اس میں اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے اس میں کسی کام کے متعلق کہ یا اللہ میں نے یہ کام کرنے کا ارادہ کیا ہے اس میں میرے دل میں شک و شبہ ہے تردد ہے کہ کروں یا نہ کروں یا اللہ آپ اس کام کے اندر خیر ڈال دے اور میرے دل کو کسی ایک جانب متوجہ کر دے بس یہ اس کی اصل حقیقت ہوتی ہے اس میں ساتھ کیونکہ اس کا مسنون طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جو آدمی استخارہ کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ دو رکعہ نواد نفل پڑے اور اس کے بعد پھر ایک خاص قسم کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھاتے تھے یہ پوری ایک دعا ہے اس کے اندر آگے یہ بھی الفاظ ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لئے اس کام میں خیر ہے تو اس کو میرے لئے مقدر فرما دیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر میرے لئے شر ہے نقصان دے ہے تو اس کو مجھ سے دور ہٹا دیں اور میرے لئے کوئی اور اچھی چیز مقدر کر دیں تو یہ بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو یہ دعا جب کر لی جائے گی تو اللہ تعالیٰ شفیق ہے وہ امت کے اوپر رحیم ہے عباد کے لئے تو لہذا اللہ تعالیٰ اس کے لئے اچھا فیصلہ فرمائیں گے بس اتنی حقیقت ہے اس کی باقی بعض لوگوں نے اس کے ساتھ بہت سی اور مزید چیزیں بھی لگا دی ہیں مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی استخارہ کرے وہ لازمی سوئے تو سونا کوئی ضروری نہیں ہے اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ سونے کی بھی خاص کیفید بتائی جاتی ہے کہ سیدھے کروٹ پہ لیٹ کر سوئے اور اس اس طرح سوئے اور پھر خواب میں کسی بزرگ کا انتظار کرے کہ وہ آئیں گے اور مجھے بتائیں گے ایسی کوئی بات روایات سے ثابت نہیں ہے سونے کا جو طریقہ اگر کسی کو نیند آتی ہے تو سو جائے اور جو سونے کا مسلم طریقہ اسی کے مطابق سو جائے اگر کسی وہ خواب آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر خواب نہ آئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر ان کا ایک دن کے بعد دو دن کے بعد تین دن کے بعد تین دن سے لے کر سات دن تک عموماً استخارہ کیا جاتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کسی ایک جانب تو بہت اچھی بات ہے وہ کام کر لے اگر مطمئن نہیں ہوتا اس کے کام کے چھوڑنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس کا دل تو وہ کام چھوڑ دے اور اس کو نہ کرے بس یہ اس کے اندر اس کے حقیقت ہیں باقی یہ کہ اس کو لازمی بزرگ آئے گا اور خواب میں بتائے گا اور مکمل طور پر تفصیلات ذکر کرے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں نے اس کو کاروبار بھی بنا لیا واقعاً استخارہ سینٹر بھی کھول لیے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور فارم بھر کے دے دو ہم استخارہ کریں گے اور پھر جو بات ہوگی تو وہ پوری ہو جائے گی یہاں کچھ بتا دیتے ہیں تو اس کی پھر فیس بھی لیتے ہیں ٹھیک ٹھاک فیس ہوتی ہے پورا کاروبار ہے اس کا تو یہ کاروبار کرنا تو بہرحال جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس میں این ممکن ہے کہ جو آپ نے استخارہ کر کے کسی کو بتایا ہے ظاہر استخارہ تو کیا کرنا ہے ویسی تکہ لگا کے بتا دیتے ہیں کہ اس طرح کر لو اس طرح نہیں کر لو تو جیسے آپ نے بتایا ویسا نہ ہو جب ایسا نہیں ہوگا تو کل کو متنفر ہو جائے گا اور آپ کو بھی گالیاں دے گا اور اپنے آپ کو بھی کوسے گا تو اس سے بہتر ہے کہ یہ کام کیا ہی نہ جائے اور نہ ہی ایسے لوگوں کے پاس جائے کہ جو استخارہ کر کے دیتے ہیں خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے اور بس یہی اس کی حقیقت ہے اس سے زیادہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ اور اس حوالے سے اس پروگرام میں مفتدارک محصول صاحب نے کئی بار اس سوال کے جواب میں بتایا کہ استخارہ بھی اپنی جگہ اہم ہے لیکن اس سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ استشارے کی ہے تو اس حوالے سے بھی زیادہ جی جی وہ روایت میں ہے ما خواب من استخارہ و ما ندیم من استشارہ یہ دو الفاظ ہیں کہ وہ آدمی خائب و خاسر ہونا نقصان اٹھانا جس آدمی نے استخارہ کر دیا وہ نقصان نہیں اٹھاتا اور جس آدمی نے استشارہ یعنی کسی سے مشورہ کر لیا انسانوں میں سے تو اس وقت کبھی پشمان نہیں ہوتا تو اس کو مشورہ جب مل جاتا ہے اس سے کر لیا اس سے کر لیا تو مشورہ کے بعد جو کام ہوتا ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے اسی طرح استخارہ کے بعد جو کام ہوگا اس میں بھی خیر ہی ہوتی ہے اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یوں بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے استخارہ کر لیا استخارہ کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ آیا کہ کام کروں اور پھر وہ کام کر لیا اس نے تو کرنے کے بعد بعد میں پتا چلا کہ وہ تو میرے لئے مناسب نہیں تھا اس میں کوئی نقصان ہو گیا تو فرمایا کہ اگر اس نے استخارہ کیا ہوا ہے تو یہ نقصان بھی اس کے فائدے میں جائے گا چاہے وہ دنیا میں چاہے آخرت میں دونوں اعتبار سے یہ نقصان بھی وہ بعد میں چل کے اس کو پتا چلے گا اگرچہ فی الحال مجھے نقصان ہو گیا لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا تھا تو لہٰذا مجھے بعد میں اس کا یہ فائدے مجھے ہو گئے تو اس کے بعد میں فائدے حاصل ہو جاتے ہیں استخارہ بیرال کرنا چاہیے جزاک اللہ بہت شکریہ جی اور ربینت مصطفی صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں اتحیات یا دعا قنوط میں زبر کی جگہ جزم پڑھنے جیسی غلطی ہو جائے تو کیا نماز درست ہو جاتی دیکھیں یہ اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ وہ غلطی کیسی ہوئی ہے اگر تو ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس سے معنی ہی تبدیل ہو جائے اور ایسا تبدیل ہو جائے کہ جس میں اسلام کا کفر کا یا پورے مسئلے کے تبدیل ہونے کا مسئلہ ہو پھر تو نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن عموماً چھوٹی موٹی غلطیوں سے ایراب کی چھوٹی موٹی غلطیوں سے اتنی بڑی معنی میں تبدیلی نہیں آتی لہذا نماز ہو جائے گی اس کی بہت شکریہ راجستان صفد الرحیم فاروقی صاحب کا سوال ہے ہماری مسجد میں صدقہ بخص لگا ہوا ہے لوگ اس میں نفلی صدقات ڈالتے ہیں ہماری مسجد میں اکثر مزدور طبقہ کے لوگ رہتے ہیں اس لئے ذریعہ آمدن بلکل بھی نہیں ہے لہذا صورت مسئولہ میں کیا مسجد کی بجلی کا بل صدقہ بخص کے پیسوں سے ادا کیا جائے گا دیکھیں صدقے دو قسم کی ہوتے ہیں ایک صدقہ واجبہ کہلاتا ہے دوسرا صدقہ نفلی کہلاتا ہے صدقہ واجبہ مثلا یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ اگر میرا فلان کام ہو گیا تو میں اتنے روپے صدقہ کروں گا اور پھر وہ کام ہو گیا اور اس نے اتنے روپے صدقہ کیے تو اس کو صدقہ واجبہ کہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ یہ کسی غریب کی ملکیت میں دیا جائے مسجد کے چندہ باکس میں نہیں ڈالا جا سکتا تو مسجد کے چندہ باکس میں اگر کسی نے ایسا صدقہ ڈالا ہے تو وہ جائز نہیں ہے ڈالنا اور وہ پھر الگ سے صدقہ کرے یہ اس کا صدقہ نہیں ہوگا دوسرا صدقہ ہوتا ہے اس کو نفلی صدقہ کہتے ہیں ویسے ہی میرے دل میں آیا کہ میں سورپے دے دوں تو جیب سے نکالے مسجد کے کسی کو دے دیئے تو یہ صدقہ ہے نفلی صدقہ کہلاتے ہیں یہ جو نفلی صدقہ ہوتا ہے یہ عام حبہ کے اور گفٹ کی معنی میں ہوتا ہے اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی دیتے ہیں بہت بڑا ثواب ہے اور اس کی وجہ سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں تو اس کا فوائد ہے یہ اگر کسی نے مسجد میں دے دیا ہے تو مسجد میں استعمال کرنا اس کا جائز ہوتا ہے تو لہذا اس قسم کا صدقہ اگر کسی نے دیا ہے نفلی صدقہ تو اس سے مسجد کا کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے چاہے آپ بجلی کا بھی لادہ کریں چاہے آپ پنکے لے لیں چاہے آپ تعمیر کریں سب چیز جائز ہوتی اس سے جی بہت بہت شکریہ اجازہ مسجد پشاور سے پوچھتے ہیں سوال داڑی کی مقدار ایک مشت ہے یہ مشت کہاں سے شمار ہوگی تھوڑی کے نیچے سے یا تھوڑی ملاکت یہ تھوڑی کے نیچے سے جب تھوڑی آپ باڑی پکڑیں گے تھوڑی کے نیچے سے اس کی مشت اگر تھوڑی کا ملا دیا تو پھر باڑی نیچے داڑی نہیں پچے گی تو تو برش بچ جائے گا تو برش بڑھ جائے گا تو اتنی چھوٹی داڑی نہیں ہونی چاہیے تھوڑی کے نیچے سے آپ پکڑیں گے اور پھر جو ایک مشت کے برابر ہو جائے تو بہت بہت شکریہ مفتی آبی شاہ صاحب انتظار کر رہے ہیں آپ کی شدمت میں آ جائے تو حافظ محمد صاحب انڈیا سے عورت کو لباس میں اگر کرتی یا کچھ فیشن والا لباس پہنایا جائے تو کیا اس میں کچھ حرج ہے اب ماں باپ کو پسند نہیں ہے لیکن شوہر کو پسند ہے تو کیا شوہر صاحب کی پسند پہ یہ فرمائشی پرگرام درست جی لباس کے حوالے سے ایک بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے ہمیں لباس کے حوالے سے کسی خاص وضع یا کسی خاص تراش کا پابند نہیں بنایا کچھ حدود اور قیود بتا دی ہیں اور ان حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی ہے تو کچھ اصولی باتیں ہیں مثلا ایک اصولی بات یہ ہے کہ لباس ایسا چھوٹا پاریک اور چست نہیں ہونا چاہیے کہ جن اعضاء کو چھپانا شرعان واجب ہے وہ اعضاء اس میں ظاہر ہو یا ان کی ساخت ظاہر ہو دوسرا یہ کہ خواتین کے لباس میں مردوں کی یا مردانہ لباس کی کوئی مشابہت نہ ہو اور تیسرا یہ کہ وہ خواتین جو فاسق فاجر اور گناہنگار خواتین ہیں ان کے لباس کی اس میں مشابہت نہ ہو اسی طرح وہ لباس ساتر ہو مطلب یہ ہے کہ سرسلے کے پاؤں تک جسم کو ڈھام دیتا ہو ٹخنوں سمیت خواتین کے لیے ٹخنیں چھپانا بھی ضروری ہے دوسرے ایک اور اصول مثلا یہ ہے کہ لباس بہت فاخرانہ یا نمائشی نہیں ہونا چاہیے شریعہ والے سے لباس کے مقاصد میں یہ داخل نہیں ہے کہ آپ لباس کے ذریعے سے خود نمائی کریں یا نمائش کریں تو لباس فاخرانہ یا نمائشی نہیں ہونا چاہیے البتہ یہ بھی ایک شریعہ اصول ہے کہ مالی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے ایسا لباس بھی نہ ہو کہ اس سے مفلسی جلکتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار اگر بدن پر ہو تو یہ اچھی بات ہے لیکن فاخرانہ لباس نہیں ہونا چاہیے تو ڈیزائن اگر ان اصولوں کے مطابق کوئی بھی ہو تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے بس اس میں ان اصولوں کی خلاف فرضی نہیں ہونی چاہیے جزاکر اللہ جی بہت بہت شکریہ بنت اخبال صاحب برطانیہ سے پوچھتی ہے جو عورت گھر سے کام کر کے کماتی ہو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے یا پھر اپنے فوت شدہ روزوں اور نمازوں کے لیے فیدیہ کی رقم جمع کرنا بہتر ہے کیونکہ اگرچہ قضاء جاری ہے لیکن بہت سارے روزیں ہیں اور کیا جمع کردہ رقم کی صرف ایک تہائی میں سے فیدیہ کی وسیعت کر سکھوں گی یہ بھی پوچھیں یہ دونوں کام شرعان جائز ہیں یہ اس طرح اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ان کی ان کا انتقال ہو گیا اس حالت میں اور انہوں نے قضاء روزے پورے نہیں کیوں گے تو ان پر شرعان یہ واجب ہوگا کہ یہ ان روزوں کے فیدیہ کی ادائیگی کی وسیعت کریں اور جیسے انہوں نے پوچھا ہے تو یہ وسیعت بھی سلس ایک تہائی تک یہ کر سکیں گی تو اگر ان کی ملکیت میں کوئی مال جمع ہوگا اور تو اس میں زیادہ اس بات کا امکان ہوگا کہ اس کی ایک تہائی سے ان کے بقیہ روزوں کا فیدیہ ادا ہو سکے تو اس لیے اگر یہ اس مقصد کے لیے کچھ مال جمع کرتی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر وقتاً فوقتاً یہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرتی ہیں تو وہ بھی ایک اچھی یعنی نیکی ہے عبادت ہے وقتاً فوقتاً اس کو بھی کریں لیکن اگر زیادہ یہ اسی کو اختیار کریں کہ یہ کچھ رقم اپنے لیے جمع کر دیں جس سے بعد میں اگر ان کے روزے رہ جاتے ہیں تو فیدیہ کی ادائیگی ہو سکے تو یہ زیادہ بہتر ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بنت حوا صاحبہ چینیور سے پوچھتی ہیں کیا انسانی خون پینا جائز ہے مجھ کو اکثر دانتوں سے خون آتا ہے اور وہ حلق میں جاتا رہتا ہے تو مطلب اپنا خون پینا جائز ہے کہ میں یہ پوچھنی ہوں یہ خون پینا تو جائز نہیں ہے لیکن اس کو خون پینا نہیں کہیں گے اگر کبھی اس طرح سے خون چلا جائے گلے میں حلق میں چلا جائے تو ظاہر ہے کہ اپنے اختیار سے اگر معلوم ہو جائے کہ لعاب میں تھوک میں خون مل گیا ہے تو اس کو نگلنا اپنے اختیار سے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ حرام ہے ناجائز ہے البتہ اگر غیر اختیاری طور پر چلا جائے تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ انسان کے اس کا مکلف نہیں ہے غلطی سے اگر ہو جائے تو وہ معذور ہوگا اور اس پر اس کو کوئی پکڑ نہیں ہو جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اب انگلینڈ سے زیبا گل صاحبہ کا سوال ہے جن پروڈکٹس پر سوٹیبل فار ویڈیٹیرینز لکھا ہوا ہو ایسی پروڈکٹس مسلمان استعمال کر سکتا ہے یا نہیں جی اس میں تو شک نہیں ہے کہ جو سبزیات نباتات ہیں وہ سب حلال ہیں تو ایسی مصنوعات جن کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ سبزی سبزی والے خوراک ہے تو اس لحاظ سے اس میں شبہ کی کوئی وجہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں خاص طور پر تیار جو پروڈکٹ ہوتی ہیں ریڈی میڈ تو اس میں سپائسز یعنی مثال اجات بھی استعمال ہوتے ہیں فوڈ ایڈیٹیوز استعمال ہوتے ہیں تو ان فوڈ ایڈیٹیوز کی وجہ سے اور سپائسز کی وجہ سے احتیاط کی جائے اور کم از کم یہ احتمام کیا جائے کہ اس کے اجزائے ترقیبی دیکھ لیے جائیں پڑھ لیے جائیں معلوم کر لیے جائیں خاص طور پر اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے تو یہ بہتر ہے بارال جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ اس کے اندر کوئی حرام جز ہے تو اس کو حرام نہیں کہیں گے جی جی بہت شکریہ آپ کا مفتی نعوید اللہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا سر آپ کی خدمت میں سوال ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عاصم صاحب نے میر پور خاص سے چار رکعت کذا نماز میں اگر غلطی سے دو رکعت کے بعد ایک طرف سلام پھیر دیا اور یاد آنے پر کھڑے ہو کر چار رکعت پوری کر کے سجدہ صاحب کر لیا تو کیا نماز درست ہو جائے گی جی ہاں جب سجدہ صاحب آخر میں کر لیا ہے تو نماز درست ہو جاتی ہے تہم اگر وہ دوسری رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جسے نماز ٹوٹ جاتی ہے پھر تو ظاہر ہے وہ نماز نہیں ہوئی صرف سجدہ صاحب سے نماز مکمل نہیں ہوگی اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے بلکہ سلام پھیرتے ہی فوراں کھڑا ہو گیا ہو اور آخر میں اس طرح سجدہ صاحب کر لیا ہے تو نماز ہو جاتی ہو جاتی بہت بہت شکریہ آپ کا ساکب صاحب کو ہاتھ سے پوچھتے ہیں جماعت کی نماز میں کم از کم کتنے فاصلے سے اتصال ختم ہو جاتا ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ جمعہ کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں لوگ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں رش کی وجہ سے درمیان میں گلیاں ہیں روڈ ہیں اور دوسری طرف پار کے اس میں لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا اس سے اتصال باقی رہتا ہے اور کیا حد کیا ہے دیکھیں ایک تو تو اتصال دو قسم ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ فرد اور فرد کے درمیان جیسے آدمی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں صف میں ایک اس میں بھی اتصال کے بارے میں حدیث میں بہت تاقید آئی ہوئی ہے کہ یہ صفوں میں اتصال رکھنا چاہیے بلکہ دو آدمی کے درمیان بھی صف برابر ہو ایک اتصال تو یہ ہے دوسر اتصال جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ صفوں کے درمیان جس طرح کہ جمعہ کے دن ضرورت پڑتی ہے یا کسی اور دن کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ درمیان میں روڈ آتا ہے یہ وغیرہ تو مسجد کے باہر جہاں سب بنتی ہو تو مسجد میں اور اس صف میں اتنا دو صفوں کے برابر کوئی فاصلہ درمیان میں خالی نہ ہو یعنی اگر روڈ ہے جس میں ایک گاڑی گزر سکتی ہے اتنا فاصلہ درمیان میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اتصال شمار نہیں ہوتا ہے تو اس میں کرنا یہ ہے کہ عام طور پر تو یہ کیا جاتا ہے کہ وہ روڈ بند کر کے کچھ صفیں وہاں پر بھی بنا لی جاتی ہے تو اگر اس طرح ہو کہ درمیان میں مسجد میں جو صف ہے اور اسی طرح روڈ پر جو صف ہے ان میں دو صفوں کے درمیان فاصلہ خالی نہیں ہے بلکہ وہاں بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اس طرح یہ اتصال برقرار ہے پھر تو نماز ہو جاتی ہے اور اگر اتنا فاصلہ ہے کہ جس ایک گاڑی گزر جاتی ہے راستہ ہے باقاعدہ اس کو خالی چھوڑ کے پھر پارک میں دور کھڑے ہوئے ہیں تو یہ اتصال پھر شمار نہیں ہوتا تو پھر وہ جو ہے اس امام کے پیچھے نہیں سمجھے جائے گے اور اس صورت میں پھر نماز نہیں ہوگی جزاک اللہ جی بہت شکریہ سید ارشد کاکہ خیل صاحب مردان سے پوچھتے ہیں انہوں نے تو سوال ایسا پوچھا ہے کہ بندہ کو پڑھ کے زکام ہو جائے گا کافی زکام کو ایسے تفصیل سے لکھا ہے انہوں نے تو میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ زکام شدید ہے بہت شدید زکام ہے تو ٹیشو کے معمولی استعمال سے جس سے نماز پر فرق نہیں پڑتا ہوں اس سے بھی وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو ایسی حالت میں مو پر یعنی ناک پر رمال یا کوئی ماسک وغیرہ چڑھا سکتے ہیں گنجائش ہے اس کی جب اس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ اس سے ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ہے تو پھر اس صورت میں مجبوراً وہ اس طرح ماسک چڑھا سکتے ہیں یا رمال وغیرہ سے وہ ناک ڈھام سکتے ہیں جزاک اللہ جب عمر صاحب برطانیہ سے پوچھتے ہیں کیا ٹکنے ڈھام کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی یا دھورانی پڑھے گی دیکھیں ٹکنے ڈھاکنا یہ تو حدیث میں اس پر بہت سخت وعید آئی ہوئی ہے یہ تو کسی بھی حالت میں اچھ ٹھیک نہیں ہے چاہے نماز سے باہر ہو یا نماز کے اندر ہو تو ہم اگر کسی نے اس حالت میں نماز پڑھ لی ہے تو اگرچہ گناہ کا کام کیا ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے مرد کے لیے ہے تو وہ نماز ہو جائے گی اور نماز دھورانے کی ضرورت نہیں ہے جی ٹھیک شکریہ مسکان جعوید صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں مفتی صدر اللہ شاہبہ صاحب سے اسلام کے کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہوئے کس قدر احتیاط کرنے چاہیے میں شرعی پردہ کرتی ہوں گھر میں ایسی جگہ جہاں کوئی نامہ حرم دیکھ سکتا ہو مگر اس کے اتنے امکانات نہ ہوں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے نیز اگر گھر میں ایسی جگہ شیشہ ہے کہ باہر سے نظر آتا ہے دروازے پر پردہ ہے مگر پھر بھی گھر والوں میں سے کوئی کسی نہ کسی وجہ سے پردہ ہٹا دیتا ہے اور پھر ڈالنا بھی بھول جاتے ہیں وہ پردہ تو کیا میں ایسے میں گناہگار ہوں گی یا نہیں کیا سلویشن ہے ان کا غالباً سوال اسی بارے میں ہے کہ چہرے کے پردے کے متعلق ہیں کہ چہرے کا پردہ کیسے کروں جبکہ گھر کے اندر بساوقات نامہ حرم کے آنے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس کے آسان صورت ہے کوئی اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے ان کا اگلے سوال میں شامل کرلوں وہ کہہ رہے ہیں شریک پردہ میں آنکھوں کو بھی چھپانا ضروری ہے یا نہیں اگر بھویں تھوڑی بہت نظر آ جائیں تو جائز ہوگا تو اس کے لئے اتنی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو چاہیے کہ اپنے سر پر دپٹہ رکھیں اور اس دپٹے کو لازم کریں اپنے لئے کیونکہ ایسا گھر ہے جہاں غیر محرم کے آنے کا امکان بہرحال ہے تو پھر یہ مثلا باورچی خانے میں کام کر رہی ہیں یا کہیں کپڑے دھو رہی ہیں یا کچھ بھی گھر کا کام کر رہی ہیں اس دوران غیر محرم کو اتنا کم احتیاط کرنی چاہیے خود اس کو کہ وہ آتے وقت کھنکارے یا اپنے آنے کی اطلاع کر دے کہ میں آ رہا ہوں تو جب وہ آ جائے اور اس کو خدشہ ہو کہ میری طرف آ رہا ہے تو دپٹے کو سرکا کر اپنے چہرے کے سامنے کر لے بس اتنا کافی ہے باقی اس کے لئے ظاہر ہے ہر وقت یہ نہ تو ہجاب پہن سکتی ہے نہ ہر وقت برکہ پہن سکتی ہے تو بس اتنا کر لیے جائے یہ کافی ہے اور اس کے باوجود بھی اگر کبھی نظر پڑ جاتی ہے کسی دیور کی یا کسی کزن کی یا کسی کی تو وہ معاف ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اپنے آپ کو شک میں نہ ڈالے باقی یہ دوسری بات پوچھی ہے کہ آنکھوں کو کہاں تک کھولا جا سکتا ہے تو اصل چہرے کو جو کھولنا ہے وہ ضرورت کی وجہ سے اجازت ہے کیونکہ چہرے کا پردہ اصل جو واجب قرار دیا ہے وہ فتنے کی وجہ سے واجب گیا تو چہرے کا جتنا حصہ زیادہ کھلا ہوگا فتنے کا زیادہ امکان ہے کم کھلا ہوگا فتنے کا کم امکان ہے تو صحابہ اکرام جو صحابیات تھیں ان کا معمول تو یہ تھا فقط ایک آنکھ جتنی جگہ خالی چھوڑتی تھی تاکہ اس سے نظر آسکے بعد دوسری آنکھ بھی نہیں کھولتی تھی تو ان کو اگر ضرورت ہے کہ ایک آنکھ سے وہ نہیں گزارا چلتا تو دو آنکھیں کھول لیں لیکن دو آنکھوں میں اگر کوئی مسئلہ ہے دکت ہے کپڑا سرک جاتا ہے کبھی بھمیں ان کی ننگی ہو جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھمیں بھی نظر نہ آئے اور آنکھوں میں سے صرف اتنی آنکھ نظر آئے جتنی اس کو ضرورت ہے یا اس کے اوپر جو کالا نکاب ڈالا جاتا ہے وہ نکاب ڈال دیے جائے تاکہ سرے سے آنکھیں نظر ہی نہ آئے اور اس کے اندر موٹے سراخر لی جائیں تو اس سے آدمی نظر بھی آ سکتا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے لیکن اتنی زیادہ وہم نہیں کرنا چاہیے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ جی شیخ ازہار الحق صاحب آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جی ہاں بلکل پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں محمد حمد صاحب کا سوال ہے ثقافت کی جو دن منایا جاتے ہیں اس کا شریع طور پر کیا حکم ہے جا یہ ثقافت کے دن ہوتے ہیں یا کسی کی ملک کی آزادی کا دن ہوتا ہے یا کوئی اور دوسرا دن ہے یہ کیونکہ اس کو عبادت سمجھ کر کوئی نہیں مناتا ہے اور اس کو ایک قومی دن سمجھ کر منا جاتا ہے اس اعتبار سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ثقافت کے نام پر باقاعدہ فہاشی پھیلانا عورتوں کا ڈانس کرنا لڑکیوں کا ننگے سر باہر گھومنا اس کو ثقافت متعارف کرانا یہ جائز نہیں ہے یہ ناجائز اور حرام ہے خصوصاً آج کل سوال بھی شادیسی پہرائے میں ہے آج کل سندھیوں کا ثقافتی دن چل رہا ہے سندھ کا تو سندھ کا ثقافتی دن اجرک ٹوپی وہ لوگ لیتے ہیں تو اگر آپ نے سندھی ٹوپی دیکھی ہوگی تو سندھی ٹوپی میں یہاں محراب کی علامت بنی ہوئی ہے تو یہ محراب بنانا سندھی ٹوپی میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دینداری کی علامت ہے کہ آدمی کا سر نیچے سجدے میں صحیح ٹک سکے تو اس ٹوپی سے پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا شعار ہے اور کسی اسلامی ملک کا شعار ہے لیکن اس ٹوپی اور اجرک کے نام پر لڑکیوں کا باہر نکلانا پھر گانے گانا پھر ڈھول بجانا یہ قطن جائز نہیں ہے ان ممنوعات سے اگر پاک ہے کوئی صقافتی دن تو ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ان میں سے ممنوع یا حرام چیز ہے تو پھر جائز نہیں ہے جزا کرلہ جی بہت شکریہ محمد عاصف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا اس بات کا عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اگر کوئی شخص اس حقیدے کا منکر ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے جی دیکھیں نزول عیسیٰ علیہ السلام جو کے بارے میں متواتر روایات موجود ہیں حادیث کی بھی اور قرآن پاک میں بھی اس کے ایسی اشارات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آخری زمانے میں اور روایات تو بہت کسرت کے ساتھ ہیں اس کے اوپر ایک علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ کی کتاب ہے التصریح بھی ماتواترہ فی نزول المسیح تو اس کے اندر پوری تفصیل ہے کہ کونسی کونسی روایات ہیں اور کن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حیرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آخری زمانے میں اس کی پوری علامات بھی ہیں سب کچھ موجود ہے اور پھر لہذا اگر کوئی آدمی نزول عیسیٰ کا منکر ہے تو اس کے اوپر اسی وجہ سے انہوں نے کیونکہ تواتر کم انکر ہے تو کفر کا فتوہ بھی لگایا ہے کہ اس سے ایمان جاتا رہے گا باقی حیرت مہدی علیہ رزوان جو ہے ان کے بارے میں کیونکہ قرآن پاک میں کوئی اشارات نہیں ہے روایات میں حدیث میں ملتا ہے اور وہ کیونکہ بالکل تواتر کی حد تک بہرحال نہیں ہے تو اس کے انکار سے کفر تو لازم نہیں آئے گا لیکن بہرحال صحیح روایات سے ثابت ہے تو اس کو بھی ماننا ضروری ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے علیہ رزوان اور حرطیس علیہ السلام بھی آئیں گے اور اس کی جو پوری تفصیل ہے وہ آپ کتاب الفتن وغیرہ میں دیکھیں گے آپ کو مل جائے گی وہاں دیکھنی چاہیے گا بہت بہت شکریہ جی ابو حسن فلاحی صاحب آپ کا جو سوال ہے یہ کل ہو چکا ہے کل کے پروگرام میں ہم شامل کر چکا ہے اس سوال کو یہ اگلہ سوال آپ کی خدمت مفتی عابی شاہ صاحب رزوان صاحب ایڈیا سے پوچھتے ہیں کیا ناپاکی کی حالت میں جانور زبا کرنے سے وہ حلال ہو جاتا ہے زبیحہ جی بالکل ناپاکی کی حالت میں بھی زبیحہ حلال ہو جاتا ہے اگرچہ یہ بہتر نہیں ہے مکروح ہے اس طرح کرنا لیکن جانور حلال ہو جاتا ہے جی چی بہت بہت شکریہ صنعاللہ خان صاحب پوچھتے ہیں جن غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کی تعداد چند ایک ہے اور ان کے مرنے کے بعد کفن دفن کا کوئی اسلامی ذریعہ نہ ہو تو اس بارے میں کیا حکم ہے یعنی مرنے والا تو مسلمان ہے لیکن دفن کرنے والا کوئی اہل کتاب ہے یا کوئی اور تو اس بارے میں کیا حکم ہے ناپاکی جی غیر مسلم کو مسلمان کی تکفین تدفین میں اگر وہ رشتدار بھی ہو تو فقہہ نے لکھا ہے کہ اس کو شرکت نہیں کرنے دینی چاہیے اس لیے کہ جہاں غیر مسلم ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک لعنت برستی ہے تو اس لیے غیر مسلم اگر رشتدار بھی ہو تو اس کو مسلمان کے قبر میں اترنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تو اس لیے یہ جس ملک میں رہتے ہیں اگر یہ وہاں اقلیت میں ہے اور بہت کم تعداد میں ہے تو ان کو اپنی تکفین تدفین کے حوالے سے یہ ایک اسلامی فریضہ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایک مضبوط نظم بنائیں کہ جب بھی اور جس علاقے میں بھی کوئی اس طرح کی فوتگی ہو مسلمانوں کے ہاں تو دوسرے علاقے کے سارے مسلمانوں کو خبر کرنے کیا انتظام ہو اور وہ پھر ان کی طرف سے تکفین تدفین کا انتظام ہو تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس طرح کا انتظام کریں برحال اگر کسی مسلمان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے کہ اس کے بارے میں کسی بھی مسلمان کو کوئی مسلمان اس وقت موجود نہیں ہے تو جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اس کا یعنی وہ دینا چاہیے شہور دینا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو خبر کریں اور مسلمانوں کی حوالے کریں مسلمانوں کی میت لیکن اگر وہ خود دفنا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسے میں پھر کیا ہو سکتا یہ طریقہ درست تو نہیں ہے لیکن بعد میں بھی اگر ابھی تک اس دو تین دن ہوئے ہوں تو مسلمانوں کو پتہ چل جائے تو اس کی قبر پر اس کی نماز جنازہ پڑھ لینی چاہیے جی بہت شکریہ سناولہ خان صاحب اگین طلاقی آفتہ عورت یا کوئی عورت جو پہلے غیر مسلم ہو اور مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا ہو تو وہ جنت میں اکیلی رہے گی یا کوئی اور صورت ہوگی بہت فکر ہے جی جی بس جنت میں ان کی شادی کر دی جائے گی اور جنت میں چونکہ صرف شادی شدہ مرد نہیں جائیں گے کوار مرد بھی جائیں گے تو اس لیے جو کواری خواتین جنت میں جائیں گی ان کا وہاں ان کوار مردوں کے ساتھ نکاح کا باقیدہ اختیار دے کر ان کو کیا جائے گا اور بعض روایات میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اگر ان میں کوئی پسند نہیں ہوگا تو جنتی مرد اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ان کا نگاہ ہو ماشاء اللہ ویسے آپ نے آج کواروں کو خوشحبری دے دی کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ مفتین عبیداللہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے اب ہم ساجد صاحب کے تراجی سے کیا کھڑے ہو کر نہانا شرن درست ہے اس کی کوئی ممانت تو نہیں ہے دیکھیں کھڑے ہو کر نہانا شرن درست تو ہے تاہم شریعت میں یہ بھی آیا ہے کہ ستر جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو ڈھاپنا چاہیے تو جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے مقابلے میں بیٹھ کر نہانے میں یہ ستر اور جو ہے وہ چھپانا زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر طور پر ہو سکتا ہے اس بنا پر تو کھڑے ہو کر نہانا اگرچہ درست ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی وہ بیٹھ کر نہ آلے اور اگر کسی آم کھلی جگہ پر ہو پھر تو ستر کی زیادہ افاظت کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کی جو ہے چھپانا چاہیے اس میں زیادہ بہتر یہ بہت بہت شکریہ جی محمد تعبیش پرویر صاحب ممبئی سیکن کہتے ہیں وضو میں ہر عضو تین مرتبہ دھونا ہے لیکن کبھی کوئی عضو بھول کر دو ہی مرتبہ دھو لیا اور وضو کے بعد یاد آئے تو کیا کرنا چاہیے اگر تیسری دفعہ نہ دھوئے تو کیا نماز پر کوئی فرق پڑے گا دیکھیں تین دفعہ دھونا یہ مسنون ہے سنت ہے اور اگر کبھی اس طرح رہ جاتے تو بھی وضو ہو جاتے اور جب وضو ہو جاتے تو نماز بھی ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ یار محمد نظامانی صاحب ٹھنڈو خیسر سے پوچھتے ہیں ام المومنین حضرت یہ سوال ہو چکا ہے پہلے آئی تھی جویری رضی اللہ تعالی عنہ کا تلفظ جویریہ اس کا جواب دے دیا گیا تھا یہاں پروگرام میں آپ بھی بتا دیجئے انہوں نے پوچھا کہ جیم پر زبر ہے یا پیش ہے تو جیم پر پیش ہے جویریہ لفظ ہے رضی اللہ عنہ بہت بہت شکریہ جی تینوں معزز مہمانوں کا اور تمام مناظرین سامین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شریک رہنے کے لئے آخر تک اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے بہت سارے نئی سوالات کے ساتھ تب تک لئے آپ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ